یہ ہماری جو ہے یہ پانچویں اپیسوڈ ہوگی جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو سب سے اہم کام کتوں کا جس کو ہم نظرانداز کر دیتے ہیں جس کے ہمارے کتے اکسل مجھ جاتے ہیں اور ہمارا کافی نقصان ہوتا ہے وہ ہے ویکسین تو ویکسین جو ہے وہ کس کب کرانی ہے کتنے دنوں بیعت کرانی ہے اور کون کون سی کرانی ہے تو وہ آج ہم مہربان بٹس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم سر والیکم جی بیر بٹس صاحب جب آپ ویکسین کے بارے بتا دیں یہ جو میں آپ کو بیسک کے لیے بتاتا ہوں بچوں جو پریمری بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تین مہینے کے یعنی نویہ دن سے کم بچے ان میں پریموڈاگ ویکسین ایک بنی آپ کو ویٹنری آسپیٹل سے نہیں ویٹنری سٹور سے مل جائے گی وہ تھنڈی تھنڈی برف میں رکھ کر وہ لے آئیں اور شام کے وقت بچے کو سکن میں دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا کوس مکمل کرنا ہے اکیس دن کے بعد پھر یہ ایک ڈوز کو لگانی ہے پریموڈاگ کی دوسری ڈوز لگانی ہے یہ تین ڈوزیں پوری کرنی ہیں پھر تیسری لگانی ہے یعنی کہنے کا مقصد ہے ہر اکیس دن کے بعد آپ نے تین ڈوز لگانی ہے اس کا ایک رہ گیا ایگزا ڈاگ اچھا یہ ایگزا ڈاگ ہو گیا یا اس کے فاند مولے کی اور دوائیاں کمپنیاں نے بے اشمار بنا رکھی ہیں لیکن یہ ایگزا ڈاگ ان کے لیے اگر چھے مہنے کے اندر اندر اس پیٹ کو بیبی کو لگا دیں گے تو وہ انشاءاللہ وہ سب بیماریوں سے محفوظ رہے گا آپ کو میں نمبر ایک بتا دیتا ہوں وہ انٹرسٹائنل انفیکشن سے محفوظ رہے گا وہ جلد کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا وہ فالس کی بیماری سے پیرلائز سے وہ ٹھیک رہے گا یہ انٹی ریبیز باولا پنجز کو بولتے ہیں وہ اسے محفوظ رہے گا تو یہ میرے بھائیوں تھی آج کی ہماری ویڈیو سب دوستوں کے لیے آپ اس کو دیکھ کر اس پر عمل کریں یہ غفار عبدالغفار لونی صاحب کا بہت بہت شکریہ یہ آئے ہیں بلچستان سبی سے یہ سپیشلی ہمارے پاس آئے ہیں انہوں نے ہمارا انٹریویو لیا کتوں کا اور اس کے لائے دوائیوں کے مطلب تھوڑا تھوڑا پوچھا تو میں آج ان کو بتا رہا ہوں بے بڑا مشکور ہوں کہ یہ بڑے دور سے آئے ہیں اور آپ نے یہ شوقین نظرات جو ہیں یہ کتوں کے ان کے لیے ایک اور سندھ سے میرے جانگیر پاشا صاحب ہیں وہ بھی کتوں کے بہت زیادہ شوقین ہیں اور ان کی فرمیاج تھی جوی سندھ سے بڑے دور سے معلی چیزی دیوہ بڑے دور سے کتوں کے لیے